موسیقی حضب اللہ حمد شہدار و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ میت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیہ سے ہوں گے جو سٹوڈنٹ آج ہم بات کرنا جا رہے ہیں خوبی آپ نے تھامنیل سے دیکھ لیا ہوگا جو سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے کہ پنجاب فارمیسی کونسل کی جانب سے جو انٹی ایس کو ہدایت دی گئی تھی کل پرسو کہ جو ہے وہ رون نمبر سلیپ کالجز میں بھی جو آ دیں اور ویب سائٹ پہ بھی انونس کر دیں تو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تو ابھی اس ٹائی سو ٹائیس کو اگزیم ہونے جا رہے ہیں تو ابھی آپ کی جو رون نمبر سلیپ ہے وہ انونس کر دی گئی ہے انٹی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اور کالجز میں اور انسٹیٹوڈ کے اندر بھی پجھوا دی گئی ہے لیکن وہ آپ کو ایک یا دو دن تک ملے گی اور دوسری بات یہ سٹوڈنٹ کی جانب سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سر یہ رون نمبر سلیپ کیسے ڈاؤنلڈ کرنی ہے اور دوسرا اور امپورٹنٹ اہم سوال جو پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہم یہ رون نمبر سلیپ لے کر جا سکتے ہیں انٹی ایس کی ٹیسٹ کے لئے مطلب یہ ادھر چل جائے گی کالجز سے نہ لیں کچھ کیوں کہ کالجز والے ڈیوز بھی کلیئر کرواتے ہیں وہ سیکنڈیئر کی فیسے وہ بھی کہتے ہیں کلیئر کریں اس کے بعد یہ ہم آپ کو دیں گے تو سٹوڈنٹ آپ ایزی لی یہاں سے ڈاؤنلڈ کر کے اور اس کا کلر پرینٹ آپ نے نکلوانا ہے وہ نکلوانا کے اور اپنا آئی ڈی کارڈ اگر نہیں ہے تو بے فارم آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے تو یہ چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں ٹیسٹ کے لئے تو ابھی سٹوڈنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے وہ ڈاؤنلڈ کرنی ہے سٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ نے گوگل کو پر انٹی ایس ڈاؤٹ کام سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے ویب سائٹ آئے جائے گی انٹی ایس ڈاؤٹ کام کی تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد نیچے آپ کو آپشن ملے گا لسٹ آف کینڈیڈیٹس لسٹ آف کینڈیڈیٹس والی آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو نیچے آپ کو ایک اور آپشن مل جائے گا جہاں پہ لکھا ہوگا ہے انوارل ایزائمنیشن یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو سٹوڈنٹ آپ نے ادھر اپنا یا نیم لکھنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا نیم ہے آئی ڈی کارڈ کے اوپر وہ لکھ کے اور ادھر پاسفورڈ ہوگا وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے یا پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ لکھے جو وہاں پہ ایک پاسفورڈ دیا ہوگا آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو آپ کی رونبس لپ مل جائے گی